آج ہم بنائیں گے کیلہ بادام کا آٹا اور بیکنگ سوڈا یوز کر کے ایک زبردست ریمیڈی جس سے ہماری سکین میں ایسا ایفیکٹ آتا ہے جیسے کہ آپ نے بوٹاکس کروایا ہو ایج ریوائنڈ کے لیے یہ بہترین بہترین فیس ماسک ہے اس کو کم از کم ہفتے میں دو سے تین مرتبہ ضرور استعمال کریں اور ایک مہینے کے اندر آپ کو کنسیڈریبل ریڈیوسٹ فائن لائنز نظر آئیں گی ریڈیوسٹ رنکل نظر آئیں گے چہرہ آپ کا بالکل شائن کرے گا اور گلو کرے گا اور اس سے آپ کا رنگ بھی فیر ہوگا تو اس میں آپ نے آدھا کیلہ لینا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب آپ نے بیکنگ سوڈا لینا ہے ایک ٹیبل سپون ٹرمریک یعنی ہلدی پاورڈر لینا ہے اور چار ٹیبل سپون بادام کاٹا لینا ہے پادام کاٹا آپ گھر میں بنا سکتے ہیں لیکن بزار سے بڑے رام سے مل جاتا ہے تو وہ خرید لیں کسی بھی برینڈ کا ہو جائے یہ اس طرح سے آپ نے ٹھک پیسٹ بنا لینی ہے اس کو آپ نے اپنے فیسٹ پر لگا دینا ہے اور اگر ہو سکے تو ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے اس کو لگا رہنے دیں اس کو خوشک ہونے دیں جب یہ خوشک ہو جائے گی تو اس کو آپ نے ہلکے ہلکے پانی سے ہلکے گرم پانی سے سرکیولر موشن میں ہلکا ہلکا مساج کرتے ہوئے چہرے سے دھو لینا ہے دھونا بھی آپ نے تقریباً ہلکے نیم گرم پانی سے آپ نے دھو لینا ہے جب یہ پوری طرح اتر جائے گا اس کے بعد آپ نے تھنڈے پانی سے مو دھو لینا ہے تاکہ آپ کے چہرے کے جو پورز ہیں وہ کلوز ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اپنی اچھی سی کوئی مواشرائزنگ گریم لگا لیں آئیڈیلی آپ اس کے بعد زیتون کا تیل یا کوکونٹ وائل لگائیں اپنے فیس پہ اور یہ رات کو سونے سے پہلے آپ یہ کریں اور کوکونٹ وائل لگا کے آپ سو جائیں اور صبح آپ جب اٹھیں گے آپ کو خود ہی محسوس ہوگا اور آپ کو سارا دن کمپلیمنٹس ملیں گے کہ آپ کے چہرے پہ کتنا نکھار آ گیا ہے تو اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کریں اور خاص طور سے 35 پلس کے لوگ جو ہیں وہ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس سے سکن وائٹننگ ہوتی ہے ڈیمیج ریپیئر ہوتا ہے فائن لائنز ریڈیوز ہوتی ہیں سکارز ریڈیوز ہوتے ہیں اور کلوریزیشن جن کی ہوئی ہوئی ہے ٹو ٹون جن کی ہو جاتی ہے سکن وہ ٹھیک ہوتی ہے ٹین ریموو ہوتا ہے اس کے بہت سارے فائد ہیں اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں اور آتے رہیے گا فور مور ریمیڈیز بائی